اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو وہ قائدہ کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پیلایا ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے ارادے سے روزہ نہیں توڑا اس لیے روزہ اس کا باقی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجامت والقیع والاحتلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹورتا پچھنے لگوانا کہہ ہو جانا اور احتلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ریویت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے لپٹنے کے بارے میں سوال کیا فرخصالہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ گنجائش ہے وعتاہو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا آیا فسالہو اس نے سوال کیا یہی فنہاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا فئیدللذی رخصالہو شیخن وئیدللذی نہاہو شابن تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش بتائی تھی وہ بوڑی عمر کے آدمی تھے اور جن کو ممانت فرمائی وہ جوان تھے فرق کی وجہ ظاہر ہے جوان آدمی کے لیے ایک کوئی خطرہ ہے کہ وہ روزہ خراب کر بیٹھے گا اس لیے اس کو اجازت نہ دی اور بوڑے آدمی میں یہ خطرہ کم ہے اس لیے اس کو گنجائش بتا دی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا میں روزہ کی حالت میں سرمہ لگا سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو معلوم ہو عزیز طلبہ کے آنکھ میں سرمہ یا کسی دوا کے لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ باقی رہتا ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ کہ میں شمار نہیں کر سکتا روزے کی حالت میں میں سواک کرتے ہوئے دیکھا ہے ان بازی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا قدر آئیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا عرجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر مبارک پر پانی بہا رہے تھے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے سر پر پانی ڈالنا اسی طرح دوسری تدابیر اختیار کر لینا کہ نہا لینا یا پانی میں بیٹھے رہنا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں یہ روزہ کی روح کے بھی خلاق نہیں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی رویت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حششت فقبلت وانصائم ایک دفعہ میرے اندر سخت تقاضہ ہوا میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا فَقُلْتُ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سَنَعَتُ الْيَوْمَ عَمْرَ نَازِيمًا آج میں نے ایک بڑا قصور کا کام کیا ہے یہ اس کا یومی منع کر سکتے ہیں کہ آج مجھ سے بڑا قصور کا کام ہو گیا ہے قَبَّلْتُ وَانَصَائِمُن میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا یعنی بیوی کا قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرَعَئِتَ لَوْ مَزْمَزْتَ مِنَ الْمَائِ وَانْتَصَائِمُن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تم پانی موں میں لے کر کھولی کرو مطلب یہ کہ کیا اس سے تمہارے روزے میں خرابی آئے گی قُلْتُ لَا قُلْتُ میں نے عرض کیا لَا بَاسَا کوئی خرابی نہیں آئے گی قَالَ فَمَح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوا یعنی خالی بوسہ لینے سے کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا بہرحال اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ ہی اس طرح روزہ توڑنا چاہیے یہ روزہ کو خراب نہیں کرتے اس طرح جو مقدمات ہوتے ہیں البتہ اس سے بچنا چاہیے کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں انسان اپنا روزہ بھی مزید اگر اس میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے انسان اپنی خواہش پوری کر بیٹھتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے تو اس کا روزہ بھی ختم ہو جائے گا لہٰذا پوری پوری پرہیز کرنی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوئی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة نفلی روزے ہیں حضرت اعشاء رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے نہیں چھوڑیں گے یعنی ناغہ نہیں کریں گے وَيُفْتِرُو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے اور حتی نقولہ یہاں تک کہ ہم کہتے لَا يَسُومُ اب روزہ نہیں رکھیں گے وَمَا رَائِتُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا اِسْتَقْمَلَ سِيَامَ شَهْرٍ قَتْتُو إِلَّا رَمَضَانًا یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ بلا روزے کے ہی رہا کریں گے یعنی اب روزے نہیں رکھیں گے جیسے میں نے عرض کیا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں وَمَا رَائِتُو فِي شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنُسِيَامًا فِي شَعْبَانًا اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں مطلب یہ ہے کہ نفلی روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگاؤ بندھا دستور نہیں تھا بارحال کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھنے لگ جاتے کہ کوئی ناغا نہیں فرماتے تھے اور کبھی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے مقصد یہ تھا کہ امت کے لئے آپ کی پیروی کرنے میں مشکل اور تنگ ہی نہ ہو باقی شعبان میں نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے اور رمضان میں ہی چونکہ روزے فرض ہوتے ہیں اس لئے رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کوئی بھی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ ہی روزے رکھے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رماضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ماہ شوال میں چھے نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا مطلب یہ ہے عزیز طلبہ اللہ رب العزت کے کریمانا قانون الحسنت بیعشرتیم ثالحہ ایک نیکی کا ثواب دسکونا کے مطابق چھتیس روزے بنے تیس رمضان کے اور چھے شوال کے چھتیس تو اب چھتیس کا دسکونا تین سو ساٹھ ہو جاتا ہے تو پورے سال کے دن تین سو ساٹھ سے کم ہی ہوتے ہیں تو بس جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے چھے نفلی روزے ملائے تو اللہ رب العزت اس کو تین سو ساٹھ روزوں کے ثواب کا عجر آتا فرمائیں گے یہ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی بندہ سال کے تین سو ساٹھ دن مسلسل روزے ہی رکھتا رہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی آ رہی ہے اللہ تو اپنی شاہیان شان آتا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ علم اخبر انکا تسوم النہارا وتقوم اللیلہ فکلتو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا گیا کہ تم نے یہ معمول رکھا ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات پر نوافل پڑھتے ہو میں نے ارز کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفال ایسا نہ کرو سم و افطر و کم و نم روزے بھی رکھا کرو ناغا بھی کیا کرو اسی طرح رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو فَإِنَّ لِي جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا پس بے شک تیرے جسم کبھی تجھ پر حق ہے وَإِنَّ لِي عَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا اور بے شک تیری آنکھوں کبھی تجھ پر حق ہے وَإِنَّ لِي زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا اور بے شک تیری بیوی کبھی تجھ پر حق ہے وَإِنَّ لِي زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا اور تمہارے ملاقاتیوں کبھی تم پر حق ہے لَا سَامَ مَنْ سَامَتْ دَحْرَةَ سَوْمُ سَلَا سَتْيَا يَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سَوْمُدْ دَحْرِ كُلِّهِ جو ہمیشہ بلا ناغر روزے رکھے اس نے گویا روزہ رکھا ہی نہیں ہے ہر مہینے میں تین دن کے نفلی روزے رکھ لینا ہمیشہ روزہ رکھنے کی حکم میں ہے سُمْ کُلَّ شَهْرٍ فَلَا سَتْيَامٍ تم ہر مہینے بس تین روزے رکھ لیا کرو وَقْرَعِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ اور مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن تحجد میں ختم کر لیا کرو رات کے نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں کُلْ تو میں نے ارز کیا اِنِّ اُتِی کو اکثرہ من ذالی کا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اگر بے شک میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُمْ روزے رکھو تو پھر تم دعود علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ اختیار کر لو یہ کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو وَقْرَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے اللہ ہمیں اس پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمُبِينَ